بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلیم الوہب ذیت تولی لا الہ الاہ لہو لہو الحکم و ایلیہ المعاب والصلاة والسلام علی نبی العظم و علی آل بیتہ و عطرتہ و سلم تسلیما کثیرا اما بعد تعملات فی حدیث الفتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث ہے جو آج ہمارے دور میں جن فتنوں سے مسلمان دو چار ہیں ان کو یہ حدیث سننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے جو موجودہ دور میں مسلمانوں کی زندگیوں کو بڑا دو چار آزمائش میں ڈال رکھا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر ثبات قدمی عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ فتنوں اور ہمیشہ آزمائشوں اور یہ امت ہمیشہ آزمائی جائے گی آئیے ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عبد الربی ہی کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عبد الربی ہی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان پر جمگھٹا لگا رکھا تھا میں بھی ان لوگوں کے پاس چلا گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس کے قریب جا کر بیٹھ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس نے کہا ہم ایک بار سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم نے ایک منزل پر قیام کیا ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنا خیمہ درست کرنے لگا کوئی تیر اندازی کرنے لگا کوئی اپنے چرتے ہوئے جانوروں میں چلا گیا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ندا لگائی نماز با جماعت کا اعلان کیا اور کہا صلاة جامعات نماز کا جب اعلان ہوا کہ سب جماع ہو جاؤ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکھٹے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی ہر نبی پر فرض تھا کہ وہ اپنی امت کے حق میں جو بھلائی کی بات جانتا ہے اس کی طرف ان کی پوری رہنمائی کرے اور ان کے حق میں جو برا ہے جو کچھ شر ہے اس سے ان کو ڈرائے رہی تمہاری یہ امت تو اس کی آفیت آغاز میں رکھی ہے اور آخری دور میں اسے آزمائش کا اور ایسے معاملات کا سامنا ہوگا جنہیں تم اچھا نہ سمجھوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات سے خبر دی اور فرمایا وَإِنَّ اُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ فِي آفِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَسَيُسِيبُ آخِرُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِئُوا فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَجِئُوا الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا فتنہ در پیش ہوگا کہ کچھ آزمائشیں دوسروں کے حیچ کر دیں گی ایسا فتنہ آئے گا کہ مومن کہے گا یہ میری تباہی کا سامان ہے اس میں ہم حلاق ہو جائیں گے پھر وہ چھڑ جائے گا پھر ایک اور آئے گا فتنہ تو مومن کہے گا یہ اصل تباہی ہے اب اس میں اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے آگ سے دور کر دیا جائے یعنی جہنم سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس عالم میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہو اور آخری دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور وہ لوگوں کے پاس وہی بات دعوت اور سلوک لے کر آ جائے جو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس لائے جائے یعنی جیسے اپنے لئے پسند کرتا ہے ویسے یہ دوسروں کے ساتھ میں سلوک کرنا ویسے یہ لوگوں کو دعوت دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے یہ بات بتائی کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ سلوک کریں ویسے ہی تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اور یہ فرمایا جو شخص ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے جب کسی امام کی ہاتھ میں بیعت کر دے دل کی گہرائیوں سے کسی امام کو مسلمان حکمران کی بیعت کرے تو استطاعت رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے پھر اگر دوسرا آ جائے تو اسے امامت چھین نہ چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو رحمان ابن عبدالرب بھی ہی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن العاص سے مزید قریب ہوا اور عرض کی میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے خود یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ بات میرے دونوں کانوں نے سنی ہے میرے دل نے یاد رکھی ہے میں نے ان سے کہا یہ جو آپ کے چتہ ذات معاویہ ہیں وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتنا ترادم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیما اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اللہ یہ کہ باہمی رضا مندی سے تجارت کے ذریعے اور تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو بلا شبہ اللہ عز و جل تم پر ہمیشہ رحم کرنے والا ہے سورہ نساء آیت نمبر انتیس اس آیت کے بعد میں پھر آپ نے حبد الرمان ابن عبد الربی ہی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاز جب انہوں نے یہ بات سوال کیا تو تھوڑی دیر وہ خاموش رہے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں ان کی نافرمانی کرو یعنی لا تعاط لمخلوق ان فی معصیت الخالق اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی یہ حدیث مکمل صحیح مسلم کی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب وجوب الوفاہ بیعت الخلیفت الاول والاول پر یہ تفصیل کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے اسی باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اب میرے بعد کچھ لوگوں سے ترجیح سلوک ہوگا اور ایسے کاموں کو آپ دیکھیں گے جنہیں تم برا سمجھو گے صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو شخص ان حالات کا سامنا کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا تم پر حکام کا جو حق ہے تم اس کو ادا کرنا اور جو تمہارا حق ہے وہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں مسلمانوں کے درمیان انتشار و اختلاف سے امت کو محفوظ فرمانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی قوت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو کر انہیں کمزور نہ کر دے اور دشمن ان پر غالب نہ آ جائیں اس کے لئے لوگوں کو کسی حد تک اپنے حقوق کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت سے انحراف نے مسلمانوں کے زوال کی انتہا تک پہنچا دیا ہے آج جو امت کے اندر انتشار ہے کہ مسلمان اپنے مسلکی مذہبی جماعتی اور مختلف قسم کے فرقہ وارانہ اختلافات کو لے کر اپنی طاقت کو کمزور کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوالذین آمنوا اتیعوا اللہ و رسولہ یا ایوالذین آمنوا اذا لقیتم فیعتا فاثبتو واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو جب تم کسی دشمن سے ملاقات کرو تو اس ایسے وقت میں اپنے دین پر ایمان پر ثبات قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو اور اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرو توحید کا اللہ تعالیٰ سے استغفار کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کسرت کے ساتھ احتمام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں واتیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہبری حکم اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پوری طرح سے کرو تاکہ تمہارے درمیان جو کچھ بھی اختلافات ان تمام کو ختم کر کے اور اللہ نے فرمایا ولا تنازعوا جھگڑے مت کرو اختلافات نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا اور تمہاری سبات خدمی نکل جائے گی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہبری حکم اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے امت کمزور ہو جائے گی جیسا کہ آج مسلمان اتنی کسرت کے باوجود ہم خاص طور پر اپنے ملک ہندوستان کے اندر اتنی تعداد میں کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دشمن چند شر پسند آوارہ بجرنگ دل اور بی جے پی آر ایسس کے لوگ جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے مسلمانوں کی عزت و عبرو کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں ان کی عزت و عبرو کو برباد کر دیتے ہیں اور اسمدری ان کی اور مالوں کو لوٹ لینا اور جانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دینا عام ہوتا جا رہا ہے آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود سارے مسلمان کھڑے نہیں ہو سکتے سارے مسلمان اللہ کی دین کی ثبات قدمی کے ساتھ مداہرہ نہیں کر سکتے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے اپنے برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے تو دوستو آج ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی اور اس حدیث فتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جملے فرمائے کہ فتنہ آئے گا اور یہ فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ آل لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ ہماری حلاقت کا سبب بن گیا پھر اس کے بعد میں وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر تجیع الفتنة فیقول المومن دوسری مرتبہ فتنہ آئے گا اور کہے گا کہ یہ تو اب میری حلاقت ہو جائے گی ہم کبھی ختم ہو جائیں گے اب یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا فتنہ ہے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ مومن تیسری مرتبہ جب فتنہ آئے گا تو یہ کہے گا کہ ہاں دی ہی ہاں دی ہی تو یہ تمام فتنے ایک اے بعد دگرے جیسا کہ ہندوستانی حکومت بی جی پی آرے سس اور بجرنگ دل کے لوگوں نے ایک اے بعد دگرے کوئی نہ کوئی سرکاری فتنے اور عوام کے فتنے ہندووں کے فتنے مسلمانوں کے لئے ہر طرح کی آزمائش بنی ہوئی ہے سرکاری فتنوں کے دور میں سب سے پہلے آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ اس کی موت ایمان پر ہو آخرت پر ہو اور اس کی دنیا یہ تو آج نہیں تو کل موت تو آنا یقینی ہے چاہے وہ کسی کے ہاتھ سے قتل ہو کسی کے ہاتھ سے بربادی آئے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قتل کر دئیے گئے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور کتنے ہی صحابہ قتل کر دئیے گئے تو آج اگر ہمیں کسی اور نے ہمیں قتل کیا ہے تو اس میں ڈرنے اور حمت ہارنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارا ایمان اور آخرت پر ہمارا ایمان فلتاتیہ منیتو ویؤمن باللہ والیومر آخر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اعتقاد صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کے ساتھ میں اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ہمیں کسی بات کا غم نہیں ہے کیونکہ نبی کریم تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے اگھروں کو اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ہم ڈھونڈیں کیا پانی زندگی اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ ہے یا نہیں اگر موت آ جائے کسی نے ہمیں لوٹ لیا کسی نے ہمیں قتل کر دیا تو ہمیں جنت ملے گی کہ جہنم میں جائیں گے دنیا کے تمام فساد میں جھوٹ لوٹ خسوٹ اور ظلم و ستم اور ایک دوسرے کی ساتھ زیادتی یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اپنے اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل نزلہ روح القدس من ربکا بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدوں وبشراء للمسلمین سورہ نحل آیت نمبر ایک سو دو آپ کہہ دیجئے کہ روح القدس تمہارے رب کی دانب سے یہ حق لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں اپنے ایمان اور عقیدہ توحید اور عمل سالے میں وہدوں وبشراء اور یہ ہدایت کا سامان ہے اللہ کا دین اور یہ خوشقبری ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے لئے صحیح عبادت کرتے ہیں ایمان والے اسلام پر جو قائم ہیں تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم دعا کرتے رہیں ربنا لَا تُزِق قلوبَنَا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین دعا کرتے تھے اپنے لئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک یا مسرف القلوب سرف قلوبنا علا تاتک حضرت عنیس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کسرت سے پڑھتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک تو ہم نے کہا ہم آپ پر ایمان لے آئے اور ان تمام چیزوں پر جو آپ لے کر آئے شریعت اس پر ہم ایمان لے آئے تو کیا ہمارے اوپر آپ خوف کرتے ہیں آپ ہمارے لئے ڈرتے ہیں فَحَلْتَ خَافُ عَلَيْنَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں آپ پر ڈرتا ہوں اِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَا اس لیے کہ دلوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے یہ دونوں یہ دل تمام کے تمام دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان موجود ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی اور اس کی دین سے دوری اور شریعت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے کب انسان کا دل بدل جائے اور انسان کا دل حق سے ہٹ جائے اور وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَا دَخْنَاكَ ذِعْفَ الْحَيَاتِ وَذِعْفَ الْمَمَادِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا سورہ اسرامی اللہ نے فرمایا اگر آپ ثابت قدم نہ رہتے تو آپ کو اگر ثابت قدم نہ کرتے تو آپ ان کی طرح مائل ہو جاتے اور اس وقت میں پھر آپ کو زندگی کا کمزوری کا مزہ اور آخرت موت کی کمزوری کا مزہ آپ کو چھکاتے اور پھر آپ کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوتا ہمارے علاوہ مدد کرنے والا اللہ رب العالمین آج مسلمانوں کا جو کچھ حال ہے ہندوستان کے اندر جو تیری پورا کے اندر یا مختلف مقامات کے اندر یہ پورے ہندوستان کے اندر بنایا پلان ہے کہ ایک اے بعد دیگرے جہاں کمزور ہے ان کو پہلے ختم کرو پھر اس کے بعد جو کور کمزور ہیں ان کو کمزور کرتے جاؤ اور خود اپنے قتل و غارتگری کے ویڈیو بنا کر لوگوں کے اندر عام کرتے ہیں اور ٹیلی کمیونکیشن کا یہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمان ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو یہ ویڈیو شیئر کر کے اور بزدل اور کمزور بناتے ہیں ان کو دشمنوں کو پتا ہے کہ مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہ ویڈیو کو عام کریں گے تو میرے دوستوں آئی سے ویڈیو عام نہ کریں بلکہ اپنے اندر عظم و حوصلہ اور بہتدوری اور حمد پیدا کریں